پہلی بات کو آپ سب لوگوں کو زندہ بات زندہ بات زندہ بات مجھے ہر بار جو ہے جس طرح سے میں یہاں پہ آتا ہوں مجھے ہر بار یہاں پہ آنے پہ خوشی ہوتی ہے جب دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے آیان اور آیان کے دوست آزادی کی بات کرتے ہیں نارے لگاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم جب چھوٹے تھے تو شاید ہم لوگوں نے ایک کام نہیں کیا کہ آج ہمارے بچے کر رہے ہیں تو موڈی اور ہمیش شاہ نے جو کام کیا ہے ایک کام تو اچھا کیا ہے ہمیں کہ انہوں نے پورے دیل سے زالے جتنے بچے تھے اور یوہ تھے سب کو ایک کر دیا ہمیں سب کو جو ہے ان کے خلاف آواز اٹھانے کی حمد دیئے تو آپ سب جب ایک بار کو بچوں اور یوالی تالیہ بجاری پیش ہوئے جو بات یہاں پہ ہم کر رہے ہیں سیٹیزنشپ آمنمنٹ آگ کی بات کر رہے ہیں ہم تو نیشنل ریسٹ اور سیٹیزن کی بات کر رہے ہیں جو ہے ابھی پیچھے جو ہے تیرہ اور چوہے تاریکوں میں نیو یورک میں تھا کنیڈی نیشن کا ایک میڈنگ تھا سوئی کارسنگ جو کہتے ہیں اس کا میڈنگ تھا اس سے مجھے برائے گا تھا اپنا جو بے گھر لوگ ہیں جو خودفادوں کا سوتے ہیں جن کے ساتھ میں نے بتایا تھا پہلے بھی ہم لوگ 20 سال سے کام کرنا ہے اس کو لے کر کے ہم لوگ جو ہے یو این کا اندر پلان بنا رہے ہیں کیسے جو ہے پورے وشک اندر جو ہے ایک پورا بھی ہاں چلے گا سب کچھ ہوگا تو وہاں پہ اپنی بات رکھ ہم نے جیسے بولا کہ دینی میں جو ہے تقریبا پورے وشک میں سب سے اعداد آشتے بھی بنے ہیں جامشن پیچھے بھی جو ہے رہنے پر سے بلے ہوئے جو ہے جہاں پہ نیلا کلے کا میلنگ بنا ہوا ہے جہاں پہ اورتے بچے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اردو پاک میں ہے وہ اور اب امیلا وزار میں کے پیشے بھی ہے وہ تو ہم لوگ پیسے 20 سال سے کام کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے ایک سپرین پورٹ پہ فیڈیشن ہے یہاں چکا ہے جس کو دیار کے اندر دوزا تین میں وہ اکٹی ہو چکا ہے اور اس میں ایک پیڈیشنر بھی ہو گئے اور سپرین پورٹ دوڑا ایک انجا انٹرلیشن جرمانٹر کمیڈی بنا ہے اس کا ہم میمبر بھی ہو دلی میں تو اس ایکسیوں سے ہی میں وہاں پہ گیا تھا اور جو بات رکھا میں نے کہ اس وقت ہمارے دیش میں ایک سنکت پیدا ہو گئی ہے ہم لوگ بات کرتے تھے خودپاہ پر سونے والوں کے لیے جو ہے جن کا کوئی اچھت نہیں تھا ان کے لیے ہم ان دیس سالوں میں پورے دیش میں ہلی میں دیش میں پورا جو ہے ہم تمام آشرا کے بنا رہے ان کے لیے ان کے رہنے کے لیے جگہ بنا رہے ہم لوگوں ہیں اور آج ہمارا دیش کے بدان ننتری اور ہمیشہ جو ہے ایسا کانون لے کے آئے ہیں جو بڑے پیمانے پہ سب کا چھت چھین رہیں گے تو اس کا ہمیں بیروت کرنی کا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے وہاں پہ ان کا بھرسنو ہونا چاہیے ان کا پھرسنو ہونا چاہیے اور ایسا کوئی ہم بنا جو ہے ہم نے بولا کہ جو 1930 اور 1940 میں جرمنی میں ہوا تھا ہٹلن نے کیا تھا آج ہمارے جو پرائی منسٹر ہیں اور موڈی اور موڈی اور موڈشاہ ہیں وہ اس دیش میں کرنے ہوا رہے ہیں اور ہم سے اب بول رہے ہیں میں ہندو ہوں میں نے یہ بات بولا کہ ہمیں ایسا دیش نہیں چاہیے جہاں پر مسلمان اور کرسچن اور سکھ اور جین نہ ہو ہمیں وہ دیش چاہیے جہاں پر سنتالی مذہب سب ملکے لڑائی کیے تھے ہمیں آج بھی وہی لوگ چاہیے جو ہیں یہ دیش ہندوان کا نہیں ہے یہ دیش کسی ایک مذہب کا نہیں ہے یہ کرنا چاہتا ہے ان کا منصوبہ تھا کہ ہم لوگ آلد کریں دنگے ہو دیش کے اندر ہندو مسلمان دنگے ہو دلی میں ایلیشن کا مہور تھا کیا نہیں کہنے بڑھانا چاہتے ہم لوگ جو ہے لیکن دلی کے تمام لوگوں نے ان کو ایسے پچھاڑا کہ ان کے آٹھ بھی لوگ بڑے مشکل سے آیا ہے جو نے آرد پاٹی آیا ہے ہم سب لوگ نے ووٹ دیا ان کو کسی لئے ووٹ دیا کیونکہ موڈی اور شاہ کی نیتی دیش کے خانی کارک ہے اور میں پرست کہنا چاہتا ہوں میں کسی دیش میں ایسا ہو ہالانا کی دیش میں ایسا دیش کے لئے خانی کارک ہے دیش سمسل انسان کرنے والے لوگ ہیں اور ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ چاہے موڈی ہو چاہ ہی بیمار ہے ہم بیمار نہیں ہوتے تو یہ ایسا کام کرتے ہیں یہ کہ رہا ہے کہ ہم ایک انچ نہیں ہٹیں گے ارے تم کیا نہیں ہٹھوگے ہم بھی ہٹنے والے نہیں ہم اپنے ملسو میں ڈٹے ہوئے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم میں کیسے ہٹھاتے ہوئے ہیں اسے ماباک کہاں پیدا ہوئے تھے کہاں پی تھے ان کے ڈاکیمنٹ دیش میں کسی کسی کے پاس نہیں ہے موڈی کہاں تک پڑے ہیں ان کا ڈگری ان کے پاس ہے ہم سب امن چین سے رہنا چاہتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دیش ایک آرکتی سنکٹ میں ہے دیش کا پرار عرص ویش سا ڈاو 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 مہنگے ہو گئی ہیں باقی اسپطالوں میں برا حال ہے ڈلی میں ٹھیک ہے باقی جگہوں پہ برا حال ہے تو ہم لوگوں کو چوک کرنے رہنے کا شکتہ ہے ہم لوگوں کو جام حجید ہو چاہے شاہین بھاگ ہو چاہے نظام مجھے چاہے مجھے لگتا کہ ایسے پتہ شکتہ ہے اور ایک بات جو میں آپ سب کی داد دیتا ہوں کی جو ہم سوچ تھے مہرائے ہم عورتے اور بچے ملے سکتے ہم لوگوں نے کندے سے کندہ ملا کر ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس دیش کو ایک بنانے میں جو ہے جیادہ نہیں بولتے ہوئے کیونکہ سمیں کم ہے اور بھی لوگ بولنے کے لئے ہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سنگھر سوڑ لمبا ہے ہمارے بیش میں اور دھر ڈالنا چاہیں گے ہمارے بیش میں اور سنگھر کرنا چاہیں گے ہمیں شاید اکسائن کے مار پیٹ کرنے کے لئے ہمارا دھرم یہ نہیں کہتا کہ کسی کو مار چاہے گولی چلا دیں جام گولی چلا جاتے سلبری پیٹا جا کر کے ہم لوگ اپنا ہاتھ نہیں دھائیں یہ بات صحیح ہونے چاہے کیونکہ یہ پچھل چلانے لوگ ہیں یہ پلس پچھل لگے بھیجتے ہیں ہم لوگوں کو اپنا صحیح نکھانے سے ہوتے ہم لوگ کو بیچائن ہونے بشکتہ نہیں لڑائی رمضی ہیں ہم ہمارے جو گانگی ہیں نیرو ہیں مولانا عبدالکلام آزاد ہیں بیٹ کر ہیں بھگت سنگ ہیں یہ سب ہمیں پینا کرنے لوگ ہیں ان کی راہ پہ چل ہے اور اگر یہ ہمارے ساتھ ہیں تو ان کے گوٹسے اور سابر کرنے گا کچھ بگا نہیں سکتے ہمارے یہ پوزہ کرتے رہے گوٹسے کی پوزہ میں بھگر سنگ اور دانی سواشن نپوس پیدا ہو چکا ہے یہ گوٹسے کو سوال کر رہے گوٹسے ہمارا کرشہ نہیں ہے یہ ہمارے سمیدھان کا بھی نہیں بنیدہ تو ایک چیز کی آخر پات جو لوگ ہمارے سمیدھان کے ساتھ نہیں ہیں جو لوگ ہمارے سمیدھان سمکت ہے تو تمام لوگوں نے آکھ سے بولا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس وقت پلے مشک کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ لوگ یہ نہ سوچ رہے ہیں جو بھی کر رہے گے دیکھنے والا نہیں ہیں ہم لوگ نے اپنی آواز اُڑھا دی جا کر وہ بلدی جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر بات کریں گے بات رکھیں گے ابھی بات جبنے والے نہیں ہے چھپنے والے نہیں ہے اور ایسے قانون لانے والے کوئی سمجھ آنا چاہیے ہے کہ تم قانون لے کے آؤ اس قانون کو ہم عمل پر نہیں لائیں گے ہم تمہیں دکھا دیں آنگے تم جو ہو اس دیش کے پناہ نہیں ہو گئے لیکن ہم تمہیں نہیں مان دو مگر دیش کے خلاف ہو تو ہم تمہارا ویروت کریں گے آج سپریم کوٹر ہائی کوٹ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بینا مار کارٹ کے بینا کسی کے اگر پرنشن کرتے ہیں تو کوئی برائنگی کو روک نہیں تو ہم سب جو ہے کوٹ کے ذری ہم جو کر رہے ہوں صحیح کر رہے سرکار اگر آج غلط کرتی ہے تو اس کے خلاف اس دیش کا بچہ بچہ بھی آواز دھانے کے موسلمان نہیں موڈین ورات دیکھ جی گا کون سامنے آرہا ہے یہ دیش ہندو کا ہے مسلمان کا ہے جینی وں کا ہے ہم سب دھرم نہیں مانتے ہم سب ایک دوسرے کو مانتے ہیں ایک دوسرے بیان مانتے ہیں اور کچھ بھی ہو جانے گا اس دیش سے جانے والے نہیں ہم دونیا کو لانے والے لوگ ہیں ہم نہ سے کسی بھگانے والے لوگ نہیں بھاگے ان کے موڈی اور عمیشہ بھاگے گا اور کونی بھاگے گا انشاءاللہ